میں ایڈمسٹریشن سے یہ اپیل کروں گا اور جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے جو انتظامیاں ہیں ان کے جو چلانے والے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے ڈائی تین سال کے عرصے میں کوورڈ کی وجہ سے بزنس مین بھی پریشان ہے مزدور بھی پریشان ہے اور کہیں نہ کہیں ملازم بھی جو ہے وہ لاچار ہے جو آمدن تھی وہ بہت کام ہو گئی ہے اور ایک طرف گھر چلانا مشکل ہے دوسری طرف بچوں کے اخراجات اور بلا وجہ کے اخراجات چونکہ گورنمنٹ کا جو تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ تھا یہ بلکل سرسر غلط تھا اور اس وجہ سے بچوں کا تعلیمی نقصان بھی بہت ہو چکا ہے تو انہیں ایک تو جتنا عرصہ سکول بند رہے پرائیویٹ ادارے جو ہیں انہیں اُن سرسے بچوں سے فیس وغیرہ جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی یونی فارم وغیرہ ہے وہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے جو غریب والدین کو نئی یونی فارم کے چکر میں نہ ڈالیں ڈائی تین سال تو وہ ضیع ہوئے آپ اگر وردی کی وجہ سے انہیں روکا جائے گا تو یہ بڑی زیادی ہوگی اس لیے میں جتنا بھی ہمارا تعلیمی نظام ہے چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں چاہے نیزی ادارے ہیں ان سب کو لوگ عوام کی مشکلات بچوں کی مشکلات ان کے والدین کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے وردیوں کے جمعیلے میں یونی فارم کی جمعیلے میں آپ نہیں ڈالن چاہیے آپ جس طرح کس طرح بھی کر کے جو تھوڑا سا یہ وقت ہے اس میں بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے جو یہ گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا سکولز ری اوپن کرنے کا یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے بچے جو ہیں وہ آؤٹ اف ڈسیپلن ہو گئے تھے سکولز میں ایک ڈسیپلن جو ہے اس میں بچہ رہتا ہے وہ گھر میں ان کا ختم ہو گیا تھا سٹڈی لیول جو ہے وہ بڑا لور گریڈ کا جو ہے وہ ہو گیا تھا ہر ماں باپ نے کوشش کی بچے کو پڑھانے کی لیکن جو سکولز میں بچے پڑھتے ہیں وہ گھر میں نہیں پڑھ سکتے یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی وجہ سے گریب لوگوں نے بہت بہت پریشانیاں دیکھی ہیں economy جو ہے وہ کافی ڈاؤن آ گئی ہے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو private academies ہیں ان کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ fee میں تھوڑا سا ایک سال تھوڑا concession کریں گریب لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے private academies میں admission کرواتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا concession کرنا چاہیے ہم جیسے لوگ پھر بھی manage کر لیں گے بچوں کو پڑھائیں گے fee بھی provide کر دیں گے لیکن جو گریب آدمی ہے جو بڑی محنت مشکل سے پیسے جوڑ کر اپنے بچے کو ایک private academy میں admission دلواتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے سوچنا چاہیے اور کہیں ہم نے سنا تھا کہ کچھ schools جو ہیں اب جو reopen ہو رہے ہیں private academies وہ uniform change کرنے کی بھی ایک انہوں نے کہیں order نکالا ہے یا کچھ ایسے ہم نے سنا تھا تو اس میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے because جو گریب لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا ہم جیسے لوگ تو manage کر لیں گے گریب لوگوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا fee concession اور uniform کو لے کر یہ تھوڑا سا دھیان میں رکھنا چاہیے پہلے تو اس کووڈ نے سارے پوری انڈیا کے پوری ورلڈ کے لوگوں کو کمزور کر دیا اور جبکہ یہ جو جو اب بچے سکول جا رہے ہیں ان کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی تو پریشانی ہے کہ اب کافی آ رہی ہے اس مسئلے میں ہماری گزارش ہے ان سے کہ یہ جو نیا برڈن جو ان پر ڈار رہے ہیں کوئی uniform کو لے کے بھوکٹ کو لے کے تھوڑا ان کو بھی تھوڑا ان کے ساتھ کاؤپریٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کے ساتھ بھی تو میری یہی مودبونہ گزارش لے گی جتنے principal حضرات سے کہ جو بھی بچے سکول ہیں تھوڑا سا ان کو ریلکسیشن دیجئے اور جو خاص کر کے جو ایڈمیشنز ہے اگر اس میں تھوڑی کوئی کنسیشن ہو جائے ان بچوں کو uniform کے لیاز سے ہو جائے تو میں ہم بالکل ہم ان کا شکر ادا کریں گے سب سے پہلے تو میں سب کو بہت مبارک دیتا ہوں جنہوں نے دو سال کے بعد کووڑ کی بماری کے بعد سکول کھلے گئے یہ ایک بہت اچھا نرنے ہیں بہت اچھا ان کا ایک فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا تو اس کے بعد میرے خیال بچے جو ہیں کہیں ایسی خورا فاتھی سسٹم میں چلے گئے تھے وقت کے مطابق بچے جو گھر میں منٹرہ کرتے تھے ایسا سسٹم وٹس اپ ہو گیا فیس بک ہوگی ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں لکھتے تھے پر وہ یہ پرابلم پڑتے تھے کہ سکول بند ہے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی ایڈمیسٹیشن سے بلکہ سنٹر سے بھی بھی کہ سکول کھولے جائے اب سکول کھلے سکول کھلنے کے بعد اگر سکول والوں نے کچھ ایسی چیزیں رکھیں ہیں میرے خیال اس سیشن میں مت رکھیں سیشن نیکس سیشن آئے گا تو سکت بچے جو ہیں وہ خود بہت اپنے سسٹم پر چلنا چلنا شروع ہو جائیں گے یہ ایک سسٹم ہوتا ہے اگر دو سال کے بعد کوئی بھی سکول جا کوئی بھی انسٹیشن کھلتا ہے یا اگر کھلنے کھل کر وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے بچا بچوں کو سکول آنے دیں بچے سکول میں آئیں اپنا سسٹم پر پورے بیٹھے ایک ڈیکورم سکھیں ڈسکیپلنس سکھیں یہ چیز ہے میں پرائیویٹ سکول ہوگی اس گورمنٹ سکول ہوگی ایک ریکوست کرتا ہوں اگر ہم نے اتنی درینہ مانگ کو کافی دیر سے ڈمانڈ کرتے رہے اور میڈیا کے مطابق سے اور دو لوگوں کے جا کر کہتے ہیں کہ سکول کھولو سکول کھولو بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں بچے کہیں ایسی 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 چیزوں پر پڑ گئے ہیں جس میں وہ واپس آنے والے نے اگر اس وقت وہ حکمت ہے الجی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تو سکول والے کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کہ کرتا ہوں ان سٹاف کے علوم کو کہ آپ بچوں کو ڈسکیپلنس سکھائیں بچے کسی لائن سٹریم پر لگائیں جب بچے سٹریم پر آ جائیں گے کسی لائن پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا سسٹم جو ہے نیکس سیزن میں بنائیں تاکہ آنے والا جو سسٹم انسیسن ہے اس سیسن میں اچھے طریقے سا بچے بنانے کوشش کریں سب سے پہلے سرکار کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے جو سکول ری اوپننگ کا جو یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا ابھی دیکھا جائے تو کوویڈ کے جو کیسیز ہیں تھوڑے دن سے جو کم آنے شروع ہوئے سرکار نے یہ ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے جو کافی عرصہ سے جو سکول جو بند چڑھ رہے تھے کیونکہ بچوں کا بھی دیکھا جائے تو آن لائن کلاسیز جو ہیں اور فیزیکلی کلاسیز میں بہت انتر ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے بچے بھی پچھلے دو ڈائی سال سے جو ہے جو کافی آن لائن سے پورا اپنا کام جو ہے نہیں پورا کر پا رہے تھے اور جہاں تک آپ نے یہ پوچھا سوال کے جو سکول کی یونیفارم کی چینجز کا جو ہے ایشو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کوویٹ سے ابھی تک جو لوگ ہیں وہ پوری طرح بہار نہیں آئے بیجنس میں بہت فرق پڑا ہے جو دھیہاڑی دار آدمی ہے جس نے اپنے بچے سکول میں ڈالے ہوئے ان کے لیے یہ بہت بڑا پراؤلوم کا ایشو رہے گا اگر ان کے لیے اتنا بھرڈن جو ہے ایک دم بھڑ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سکولوں کو ایسا کچھ سٹیپ نہیں لینا چاہیے جیسے ان کا پہلے سے سسٹم چل رہا تھا ویسے ہی چلائے جب تک تھوڑا سا یہ چیزیں جو نارمل نہیں ہوتی تب تک اس کو ایسا ہی چلانا چاہیے اور ابھی اس چیز کے اوپر کوئی اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو یونیفارم یا اور کسی برڈن جو ہے پیرنٹس کے اوپر ڈالا جائے میں سبھی سکول کے جو آنر سے ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو ابھی جو ہے پیچھے ہی رکھا جائے تاں کہ جو نارمل طریقے سے بچے اپنے سکول میں آ سکے اپنی روٹین میں آ سکے اور پیرنٹس پہ بھی جو ہے برڈرنا پر ہے ڈالا